موسیقی موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر فزانہ باری جو ہومیٹ رائٹس کی ایکٹریٹس ہیں اور ان سے ہم اب بات کریں گے کہ آج اسلامباد میں جناہ انسٹیٹوٹ کے تاؤن سے ایک ورشب کا اتمام کیا گیا ہے جس میں جو موجودہ پاکستان کی جو موجودہ ڈیموکریسی اور جو پالیسیس چال رہی ہیں اس پہ ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ ایک عام آدمی کے لیے آدمی کے لیے اس کا کیا بینفیٹ سور سکتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی یہی بات ہوئی کہ اگر ہم اپنی ڈیموکریسی کو انکلوسیو نہیں بنائیں گے یعنی کہ انکلوسیو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمام لوگوں کی جو ہے عراض شامل ہونی چاہیے ایس ووٹر بھی چاہے اس میں عورتیں ہیں مرد ہیں ٹرانس جنڈر ہیں یا اتنیک منورٹیز ہیں مذہبی جو منورٹیز اقلیتیں ہیں تو جب تک ان تمام لوگوں کو ڈیموکریٹک پروسس کے اندر شامل نہیں کیا دائے گا ایس ووٹر اور ایس ریپریزنٹیٹیو کہ وہ اسیمبلیوں تک آئیں اور وہاں بیٹھ کے وہ اپنی بات کریں یہ نہیں ہے کہ جو ڈیسیبل ہیں یا اتنیک منورٹیز ہیں یا عورتیں ہیں ان کی بات کوئی اور وہاں پہ کر رہا ہو تو جو آج کا مطلب سارا اس کانفرنس کے اندر جو سارا فوکس تھا کہ اگر ڈیموکریسی کو اگر ہم نے ایک بیٹر گورننس کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں جو ہمارا ڈیموکریٹک پروسس ہے اس کے اندر تمام سیٹیزنز کی آواز اس میں شامل ہونی چاہیے اور ان کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے اور اگر ایک انکلوسیف ڈیموکریسی ہوگی تب ہی ہم ایک ایسی گورننس انشور کر سکتے ہیں جس کے اندر جو ایسی پولیسیز بنیں جو تمام لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کے حل کی طرف جائیں اور سبعاشر کے اندر ایک سوشل جسٹس جو ہے وہ اسی وقت کریئیٹ ہوگا جب انسٹیوشنز کے اندر وہ تمام لوگ جو کہ پاکستان میں اس وقت خاص طور پر پسماندہ طبقات سے جن کا تعلق ہے ان کی آواز پولیسی میکنگ میں شامل ہوگی تو تب ہی وہ پولیسیز زیادہ افیکٹیو ہوں گی اور ان کو ان پہ عمل درامت کرانے کے لیے بھی اس پہ بات ہوئی کہ جب تک سیبل سوسائٹی زیادہ وائبرنٹ نہیں ہوگی اکاؤنٹیبل نہیں کرے گی تو یہ ادارے جو ہیں وہ پولیسیز پر عمل درامت نہیں کریں گے تو اس حوالے سے یہاں پہ زیادہ آج کی گفتگو تھی دوہزار اٹھارہ میں جو الیکشن ہوئے اس میں ایک ڈیموکریٹک پینل ڈیموکریسی کو جو ہے نا وہ ایک سپورٹ کی گئی اور ایک یوت کا بہت بڑا رول ہے کہ یوت نے ایک دیکھا گیا کہ وہ بڑے فرنٹ پہ آ کے انہوں نے ایک ووٹ پول کیا امران خان صاحب کی گورنمنٹ کو اور ایک گورنمنٹ بنی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنی تو ابھی کیا یہ کیا وجہ ہے کہ وہ اتنا دوسرا بجڈ اب آ رہا ہے تو ابھی تک وہ جو ایک مہنگائی ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہے اور دوسرا جو کچھ پالیسیز واضح نہیں ہو رہی ہیں گورنمنٹ کی کہ وہ گورنمنٹ اب کیا کرنا چاہ رہا ہے اصل میں گورنمنٹ نے باتیں تو بہت کی اور یوت کی بھی بات کی لیکن کوئی ایسا پلان اب دیکھیں یوت کا کے حوالے سے مثال کے طور پر یانگ لوگ جو اس میں یونیورسٹیز کے اندر وہ اپنا رائٹ تو اسوسییشن مانگ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان کے اندر انہوں نے سٹوڈنس یونیورس پہ ببندی لگائی ہوئی ہے اب یہی حکومت جو یوت کی بات کرتی تھی ابھی پچھلے سال بھی آپ دیکھیں ابھی کچھ مہینے پہلے ہر صوبے سے جو ہے یانگ سٹوڈنس بائی نکلے اور اپنا رائٹ تو یونیوریزیشن مانگ رہے تھے لیکن کسی کو نہیں ملا ہے اسی طرح جو یوت کا جو ایک سوشل پوٹیکشن کی پالیسیز کے ذریعے آپ اپنے نوجوان طبقے کے مسائل حل نہیں کر سکتے آپ کو پوری جو آپ کی فنڈمنٹل سوشل اکنومک پالیسیز ہیں وہ آپ کو ان کو اورینٹیٹ کرنا پڑے گا توورز یوت یونیور اور کیونکہ ہمارا یوت ایڈوکیشن نہیں ہے آپ نے اس کو سکل ڈویلپمنٹس نہیں دی ہیں آپ نے اس کو ان کے پاس کوئی فنانچل ریسورسیز نہیں ہے تو اس کے اوپر جو ایک نیشنل لیول پر پالیسی ہونی چاہیے کہ آپ کیسے نوجوان کو جو ہے وہ امپاور کریں کہ وہ ڈگنیٹی کے ساتھ اپنا روزگار جو ہے وہ حاصل کر سکے اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے نہ کہ آپ اس کو جو مختلف احساس پروگرام یا جو سوشل پروٹیکشن کے پروگرامز جو ہیں وہ سائٹ پہ جو ہیں اس کے ذریعے آپ ان کے مسئلے حل کرنا چاہتے آپ کو ان کو مین سٹریم کرنا پڑے گا جتنی بھی ہماری سوشل اکنومک جو ہیں وہ پالیسیز ہیں اس تمام کے اندر آپ کو جو یوت کا پرسپیکٹیو اس کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا تب مسائل جو ہیں اس کو حل کی طرف ہم جا سکیں گے شکریہ